بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عادل اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی میری طرح خیریت سے ہوں گے تو اسی امید کا ساتھ آج کا بھی لوگ کرتے ہیں شروع تو جو ہمارے گھر نا دو تین دن پہلے میں مانا آئے تھے نا وہ نا اسی دن چلے گئے تھے یعنی یہ بھی لوگ میں دو تین دن کے بعد بنا رہا ہوں اور جس دن میں نے وہ بھی لوگ بنایا تھا آپ نے پکھلی ویڈیو میں دیکھا ہوگا جو ہمارے گھر میں نا بلی کے بچے آئے تھے نا ان کی ماں نا ان بچوں کو لے کے اسی دن چلی گئی تھی ہم نے کہا کہ ہمارے گھر میں رونک لگے گی ہم ان کی دیکھ بال کیا کریں گے ان کو رکھیں گے گھر پہ تو لیکن نا ان کی ماں اسی دن لے گئی پتہ نہیں اس کو پتہ چل گیا تھا یہ ہمارے بچوں کو نا اب گھر پہ رکھنے والے ہیں آنا مویز مویز کہاں گئے بلی کے بچے ان کی ماں لے گئی جو دودھ ہم نے ان کے لئے رکھا ہوا تھا تو وہ ان کی ماں نے پی لیا تھا یہ دیکھیں ابھی وہ برتن کھالی اسی طرح پڑے ہوئے ہیں یہ ہم نے ایک برتن میں کر دیا تھا وہ دیکھیں وہ برتن پڑا ہوا ہے جب ہم تھوڑی دیر کے بعد دیکھنے کے لئے آئے تو برتن بلی صاف کر گئی تھی اور یہاں پہ بچے بھی نہیں تھے بلی کے اور بلی خود بھی نہیں تھی لیکن بلی ہمارے گھر میں صبح آئی تھی کھانے کے وقت لیکن بچے ساتھ نہیں لائے وہ دیکھیں جی دیوار پہ جا رہی ہے یہ وہی بلی ہے اور آج جی ماشاءاللہ کافی دنوں کے بعد ہمارے گاؤں میں بارش ہوئی ہے ہمارے علاقے میں دور دور علاقوں میں تو کافی بارشیں ہوئی ہیں لیکن ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی تھی آج کافی دیر کے بعد اس طرح کا موسم تھنڈا ہوا ہے اور ہماری سویٹی نے تو بارش میں نہا لیا ہے یہ دیکھیں اب یہ چارہ مانگ رہی ہے اور یہ کترہ اس کو ڈالا ہوا تھا یہ اس نے اچھی طرح نہیں کھایا اور اب یہ گاس مانگ رہی ہے تو ابھی ان کو پانی بھی پھلانے والا ہے آج بارش میں ہی نہیں لائیں گے ان کو بینس ہماری بارش میں نہیں نہا سکی کیونکہ اس وقت بارش روک گئی ہوئی ہے تو نیچے سے میں آپ کو دکھا جاتا ہوں کہ اس طرح کی بارش ہوئی ہے یعنی اتنی تیز بارش نہیں ہوئی اور جو مٹی گھٹا وغیرہ تھا وہ بیٹ گیا ہوا ہے یعنی اتنا چھڑکاؤ بارش کا ہو چکا ہے اور بینس تو اٹھ چکی ہے ابھی اس نے چارہ نہیں کھایا تو میں اس چارے کے اوپر تھوڑا سا آٹا ڈال دوں گا تاکہ اس کے لالے سے یہ کھا لے گی بعد میں ان کو پانی بھی پلانا ہے اور پانی پلا کر بینس کو یہاں باندھیں گے تاکہ اگر بارش آئے کیونکہ اوپر بادلی بادل چھائے ہوئے ہیں یہ دیکھیں اگر بارش آئے تو یہ نا یہاں پر نہا بھی لیں پلیٹ میں میں آٹا لے کر آ گیا ہوں تو جی ڈالتے ہیں جی ان کو تھوڑا سا سویٹی کے لیے میں نے رکھ لیا سائد پہ یہ دیکھیں یہ اسی کے لالے چمینہ کھانے لگ گئی ہے جی بتاؤ بلی آئی تھی تو تھوڑا سا سویٹی کو بھی ڈالتے ہیں لو بھئی کھا لو کھائے گی کہ نہیں بتا نہیں چوکر تو یہ کھا لیتی تھی لیکن آٹا نہیں کھا رہی چلو شاید کھائی لیں ویسے تو ان کو نا یہ آٹا اچھا نہیں ہوتا کہ ان کو نا چوکر ڈالا جاتا ہے تو چوکر ہمارے گر میں نہیں ہے اس وقت میں نے نا ان کو آٹا ہی ڈال دی کبھی ایک بار آٹا ڈال دی نا تو کچھ نہیں ہوتا کیونکہ زیادہ ڈالنے سے نا ان کو وائب آدی ہو جاتی ہے اور چوکر نا اتنا نقصان دے نہیں ہوتا وائب آدی تو ویسے اس سے بھی ہوتی ہے لیکن آٹے سے نا کم ہی ہوتی ہے تو ان کو نا آٹا اتنا اچھا نہیں ہوتا تو سویڈی کو نا چسکا پڑ جائے گا آہستہ آہستہ کیونکہ اس کو نا پہلی بار ہی میں نے نا آٹا ڈالا ہوا ہے ایسے یہ نا چوکر اور کھلک تو کھا لیتی تھی لیکن آٹا میں نے نا اس کو پہلی بار ڈالا ہے تو بینس کی تو کیا بات ہے یہ تو ہر چیز کھا لیتی ہے ماشاءاللہ موئیز ادھر بات سنو گوبر اٹھاؤ گوبر بینس کے نیچے سے یہ کہیں پکڑو یہ ادھر گوبر پڑا ہوا ہے مجھو بیس موتہ مارتی ہے بارش کی وجہ سے نا گرواز نے یہ سارا سمان گوبر جو بالن ہوتا ہے وہ نا ادھر اندر جوڑ دیا ہوا ہے تاکہ گیلا نہ ہو سکے دوستو ہماری یہ سویٹی ہیں نا وہ نا بہت بے سبری ہوئی ہے یہ دیکھیں کیسے رسی کو نا تڑوانے کی کوشش کر رہی ہے تو میں نے سوچا پہلے نا ان کو پانی پیلا دیں شاید پانی پینے کی وجہ سے یہ نا کر رہی ہو ایسا تو بینس نے بھی نا مو اٹھایا ہوا ہے ابھی پلاتے ہیں جی ان کو پانی آتھ تھوڑا سا نا نہلا بھی دیں گے تو دوستو پمپ چلا کر میں ابھی رہا ہوں تسلے کو دو لیتے ہیں اور پلاتے ہیں جی پانی رکھو جا رہا سبر کرو کون سی کالی پائی ہوئی ہے تم نے آ جاؤ اب یہ کافی زیادہ گوپر لگا ہوا ہے چلو جی ہو گیا ساف بینس تم تھوڑا سا ادھر کو ہو جاؤ ہماری سویٹی نے پانی پینا ہے شاباش شاباش چلو 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 بینس نے تو پانی پی لیا لو سویٹی تم بھی پی لو پی لو ابن اخراک یوں کر رہی ہو ادھر لی سائیڈہ بھی سوکھی ہے بینس کی نیچے سے بھی اور اوپر سے بھی چلو بھی یہ بھی گلی ہو گئی آئی تو ماشاءاللہ موسم بھی اچھا ہے تھوڑا تھوڑا ہی نیلہ دیتا ہوں تم کو دوستو اس طرح کے موسم میں سردی بھی ہو جائے چاہے جتنی مردی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کیونکہ یہ بینسیں ہوتی ہیں اگر گائے بکری بگرا ہونا تو ان سے تھوڑی سردی بھی برداشت نہیں ہوتی ان کے لیے تو بس پانی ہونا چاہیے دیکھیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے تم کیا کر رہے ہو مویل نہ کرو ایسے گیر جاؤ گے تو سویٹی کو میں نے نہلا کر باہر بان دیا ہے بینس نے بھی یہ چارہ کھانا بند کر دیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ چارہ ان کی پسند کا نہیں تھا آج سوکھا سا چارہ تھا تکرین پانچ سات دن نہ ان کو نہ اچھا چارہ ملا سبت چارہ ملا لیکن آج کئی دنوں کے بعد نہ ان کو اس طرح کا چارہ کھانا پڑا اور اس وجہ سے نہ انہوں نے چھوڑ دیا ہے تو بینس نے چارہ چھوڑ دیا ہوا ہے اب اس کو بھی نہ باہر بان دیتے ہیں اور جو گاس میں سویٹی کے لیے لے کر آیا ہوں وہ ڈال دیتے ہیں ان دونوں کو آج آو آج آو آج گاہ صرف کھبا لی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سویٹی کی طرف تھوڑا زیادہ کرتے ہیں کیونکہ بینس نقرے کے ساتھ کھاتی ہے یہ دیکھیں تو ماشاءاللہ کھانے لگ گئی ہے ہماری بینس بھی اور سویٹی بھی اور اب اس نے مجھے مارنا بھی ہے میں نے یہ گاز تھوڑا سا ادھر کرنا تھا سویٹی کی طرف تو ادھر سے میں تھوڑا سویٹی کی طرف کر دیتا ہوں یلو سویٹی جو تھوڑی سے بارش ہوئی اس میں ہماری سویٹی ہی نے تو نہا لیا ماشاءاللہ کیونکہ یہ باہر بندی ہوئی تھی اس کی کھولی باہر ہی ہوتی ہے اور بینس کی تو اندر ہی ہوتی ہے تو اس لیے وہاں پر اس کو نہ چارہ ڈالا ہوا تھا تو ہماری بینس کے نصیبوں میں ابھی بارش نہیں ہوئی کیونکہ کافی دنوں سے گرمی بہت زیادہ پڑ رہی ہے اور بارش ہوئی نہیں تھی تو بینس کو نہانے میں بہت مزہ آنا تھا بی بی نا آسمانوں پر یہ دیکھیں بادل چھائے ہوئے ہیں کسی بھی بکت نہ بارش آ سکتی ہے اب اگر بارش آئی نا تو ہماری بینس نہا لے گی تو دوستو ابھی ابھی نا ہماری بکریاں باہر سے آگئی ہیں اور ہماری پوڈی ماشاءاللہ کافی صحت ماند ہو چکی ہے یہ دیکھیں بالی اور چوچی نا دودھ پینے لگ گئی ہیں اپنی ماں کا تو اللہ کا بڑا ہی شکر ہے ابھی بینہ کبھی کبھار نا اسے باہر جاتے وقت نا پتہ نہیں چلتا یہ جانبوں سے نا علیدہ ہو جاتی ہے پھر اس کو پتہ نہیں چلتا پھر پکڑ کرنا اس کو بکریوں کے ساتھ نا ملانا ہوتا ہے ساری بکریاں بینہ ہماری بارش سے نا بیگ چکی ہیں یہ دیکھیں یہ چیک کریں گلو چلے زفرا ابھی زفرا کو باننا میں آئے اور کالو دیکھیں باہر سے آتے ساتھ ہی نا ہماری بکریوں ساری نا اندر برامدے میں چلی گئی ہیں تو ان کو پانی بھی رکھنا ہے ابھی اسے پہلے زفرا کو بانتے ہیں ٹیم ٹیم تم کہاں میں نا زفرا کو باننے لگا تھا لیکن نا ٹیم ٹیم باگ کے آیا کہ شاید مجھے نا دودھ پلانے لگے ہیں ٹیم ٹیم پیچھے رہو یار دودھ نہیں پلانا صبح پلا تو دیا تھا تمہیں ابھی جی ان کو پانی رکھتے ہیں شاید یہ پی لیں چھوٹی ہماری نا سب سے زیادہ سنگڑ گئی ہے اور چھوٹا ٹیم ٹیم بھی دیکھیں نا کیسے نا سست ہو کے کھڑا ہو گیا ہے یہ جو بکری مال ہے نا ان سے نا تھوڑی سی سردی بھی برداشت نہیں ہوتی یہ دیکھیں ابھی اتنی بارش نہیں ان کے اوپر پڑی تو ان کا حال اب دیکھ لیں آپ اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ شاید یہ پانی پیتے ہیں کہ نہیں آجاؤ سب آجاؤ اس لیسے نے پانی پینا آجاؤ پیلو آجاؤ چلبلی ٹیم ٹیم بوراک آجاؤ مویس نے پی لیا ہے پانی ابھی جی بوراک اور زفرہ نے پانی پیا ہے نہیں سچ گولو نے بھی پی لیا ہے اور باقی ہماری بکریاں بارش کے ڈر سے اندر ہی چلی گئی ہیں اور باہر آنے کا نام نہیں لے رہی تو ابھی سورج نکلنے لگا تھا تو پھر ادھر دیکھیں بادل آگئے ہیں اس طرف سے سورج نکلنے لگا تھا اور اس وقت کچھ بکریاں ہماری باہر آگئی ہیں پوڑی ٹیم ٹیم زفرہ تو پاہری باندھی ہوئی ہیں اور یہ ہماری بالی چلبلی بھی باہر آگئی ہے گولو بھی اوپر گٹر کے اوپر چڑ گیا ہے اور یہ چوچی تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا بھی لوگ امید کرتا ہوں کہ آج کا بھی لوگ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور ہمارا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کیجئے گا ملیں گے نشاءاللہ نئی ویڈیو کو ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ